مریض ہمارے پاس شفٹ ہوا کہ یہ مختلف ہسپتالوں سے ہوتا ہوا ہمارے ہسپٹل آیا ہے بلکل سوک کے وہ کانٹا ہوا ہوا تھا پچپن ساٹھ سال کا وہ آدمی تھا بہت پتلا دبلہ اور ہماری جبان میں یونڈیم کہتے ہیں بون ان سکن پانی کی شدید کمی اور برا حال عمر اس کی پچپن ساٹھ سال تھی جو اس کے ساتھ ایک ہی لڑکی تھی وہ بیس پچیس سال کی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کی بیوی بتاتی تھی میرے جونیئر ڈاکٹرز نے مجھے راؤنڈ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں وارڈ سے شفٹ ہوا ہے اس کو چار مہینے سے شدید دست لگے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں گیسٹروسکوپیاں انڈوسکوپیاں بیوپسی ہر چیز اس کے کچھ نہیں آرہا تشکیص نہیں ہے لیکن اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ یہ آئی سیو میں شفٹ ہو گیا ہے ونٹیلیشن کے لیے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے بلکہ جونیئر نے مجھے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوئے ہیں وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہے انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نکو اینو صورترمان سنانڈا تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے اور نہ کچھ آ رہا ہے چار ماہ سے ایسے ہے جو ہسٹری ہوتی ہے ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں ہم سارے پوچھتے ہیں بچوں نے مجھے بتایا جونیئر ڈاکٹرز نے کہ نہ شوگر ہے نہ یہ نہیں وہ نہیں فلانی میں نے انہیں کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میں ہو ہوا اسپیٹل میں ہوا تھا تب بھی اس کو اسی طرح ڈائیڈیا لگا تھا اور وہ نیگٹیو ہے لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائیڈیا ٹھیک ہو گیا تھا دو تین چار ماہ کے بعد پھر یہ بہتر حالت میں ہو گیا تھا لیکن اب پھر اس کو چار ماہ سے یہ ہے اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی اب یہ بہوش تھا وہ خیر ونٹی لیٹر پہ چلا گیا لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا سورہ رحمان ہمارے آئی سیو میں ویسے ہی لگتی ہے صبح و دوپیر شام کئی بار میں سوچا ہے دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کس کو لگا دیتا ہے وہ بھی لگ رہی تھی سارے پیشنٹس تھے جہاں تک جتنی میری یادہ شاد دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا میری جونئر ڈاکٹر کا مجھے فون اے بڑا پینکی اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ اس پر اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن نرسل صبحوں سے بتا رہے تھے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی لگتی ہے اس کے ناک موں سے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا ہم سانس اس کو سانس والی مشین سے اس کے لئے پائپ ڈالا ہوا تھا ناک میں بھی ایک نالی تھی میدے کے لئے بے ہوش تھا اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو اور نرسل اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں تو اب سکر ایک مشین ہوتی ہے جس سے ہم مریض کی اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگٹیو پریشر سے سک کرتی ہے سر اس کو ہم سک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کہا اس کے میدے سے کھینچ کے دیکھیں انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے میں نے کہا سانس والی نالی سے آ رہے ہیں کہ جی اس میں سے بھی نہیں آ رہے لیکن جب سر احمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ باہر نظر نہیں آتے یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے انہیں ہم سائنس بولتے ہیں ڈاکٹرز میں نے کہا یار پھر اس کے یہ سائنس سے آ رہے ہیں اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا میں نے ڈاکٹرز میں سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب انٹی بوائٹیکس جا رہی ہیں سارا کچھ جا رہا ہے ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کریں وہ کب تک آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں دی دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں اس کا کرنا کیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت سورہ امان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں اس کے ناک اور موں سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بند کرتے ہیں وہ موں میں کئی نظر نہیں آتے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ امان بند کر دیتے ہیں اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو تو وہ جو ہماری نون مسلم سسٹر تھی انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو مجھے نہیں پتا اسے کیا بیماری ہے وہ اسے پریئر کہتی تھی انہوں نے کہا جب یہ پریئر لگتی ہے یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو کہتی ہوں اس کو چوبیس گھنٹے یہی سنائی جاؤ جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ ریپورٹ کا یا ہمیں ریسید دے دیں ہم خود اپنے طور پر پتہ کر لیتے ہیں میں راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آگئی میرے پاس مجھے نہیں پڑا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کئی کانسلنگ کانسلنگ کی تھی اسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو کی کمی سے ہو گیا تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں آدھر وائز تو جو دوائیاں ہیں وہی رہنی ہیں کچھ طرح کہ اس نے بات کی کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاپس آف سے بات کرنی بہرال اب مجھے جتنا یاد ہے میں ایک سال بڑی سوچا ہے اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی جب اسے یہ ڈر پڑا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو ایڈز لگ گئی ہو اب وہ مجھے کہنے لگی کمرے میں آکے کہ ڈاٹ صاحب یہ جو میرا میہ ہے یہ اصل میں جادو گھر ہے میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادو گھر ہے کالا جادو کرتا ہے لیکن کرتا قرآن سے تھا مجھے اسی آگئی میں نے کہا یہ قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑھی ہے جس میں وہ کیڑے پلیٹ میں اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال نکال کے وہ ڈال رہے تھے تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسیج کیا رات کو ویڈیو میرے پاس پڑھی رہی ہے عورت نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آجائے مجھے کسی عورت نے دوسری نے بتایا ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا تم اس کے پاس چلی جو باقی تفصیلات میں میں نہیں جاتا جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا یہ جیسے بھی کرتا تھا طریقہ کار اس نے کیا کہا جی اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر اس نے جس طرح سمائلی ہوتا ہے جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بتسہ بنایا ہوا تھا اس کمرے یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے دو قرآنشری بھی پتہ نہیں پڑھنے ہو کہتا تھا کچھ کرتا تھا پھر ان کی بات سنتا تھا سارا کر کر آکے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا وہ دیوانہ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے وہاں ہو جائے اولاد ہو جائے کئی لڑکے آتے تھے جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی اسلام تو ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی میرے سے بھی یہ گناہ ہوا لیکن مجھے گناہ سواب کا اتنا نہیں پتا تھا تو یہ پہلے وہ ترقیہ کو سجدہ کراتا تھا خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پر کالا جادو ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑھا سلوری ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ ٹھیک ہے وضو کر کے آتے تھے پھر وہ پتہ نہیں کونسی صورت بہت وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا یہ سب کرتے کراتے ایک دو سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا اس میں بڑا کچھ رسک ہے لیکن کام تمہارا ہو جائے گا جو بھی اس کی کہانیاں تھیں جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتا چلیں جو مجھے بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا پھر انہیں اپنا گند کھانے میں مجبور کرتا تھا پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت مطلب آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا کہ عربی کہ یہ پڑ کے نا تم نے یہ مکسچر یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خامند کو کھلا دینا ہے یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے یا اس کو کھلا دینا ہے تو میں اپنے خامند کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو اس کے خامند تو وہ راہی نہیں ہے نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے اس لڑکی کے کہ جی وہ خامند جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا اور مجھے اس کی میرے دڑپ اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس ہوں تو پھر میں نے اس کے پاس ویسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تم ایسا شادی کرنی ہے میں نے ادھو سے طلاق لینی ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آگئی اس کے ساتھ میں چھے ماہ رہی اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا اور اس سارے کام میں میں شامل ہوئی تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے ہمارا قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا اس نے کہا ہم دونوں کی رضا مندی نکاح ہے وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میں ہوں اسپال میں جب ہم تھے چار مینے ہمیں ہو گئے اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کرلوں اللہ میری جان بخشی کر دے تو میں توبہ کروں اور میں اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کرلے گی اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خانون کے پاس ٹھیک اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے اور یہ نکاح نہیں ہے اور جو بھی اس نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لی بکول اس کے جو اس کی سمجھتی یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی میرے خانون نے پھر مجھے مارا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تم میری طرح سے فارغ ہو تم کہاں سے آئی ہو یہ آئی ہو اتنی دیر بعد آئی ہو جو بھی آئی ہو میں پھر واپس اس کے پاس آئی یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی اٹھالیس گھنٹے پاس دو دن آباد واپس آئی یہ دیکھ میں ہوا سبتال تھے ڈاکٹر بڑے رانسان پیٹ سے ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا دعائی فلانی معافق آگئی ہے فلانی معافق آگئی ہے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا آگلے کوئی دس بارہ دنوں میں انہوں نے چھوٹی دے دی پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا وہاں ہم نے نکاح کیا نکاح کیا یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا دار صاحب چھے مینے انہیں بڑی محنت کیتی ہے رکشہ بھی چلایا میں ہمیں کہتے سکھی گلی کھاندے ساں یا چنگا پھلا ساں تا دار صاحب دنیا بڑی ظالم ہے یہ دی شورت سی دنیا پچھے پہندی سی کہنے سی میں کام چھٹ چڑے آئے دار صاحب پھر ایک بچی آئی بڑی سونی سی وہ بڑی روندی سی ہوتا پتہ نہیں کی مسئلہ سی دار صاحب انہیں اگر فیر ہو ہی کام شروع کر لیا انہیں فیر ہو ہی کام شروع کیتا ہے میں انہوں پہلے کہن دی رہی ہیں لیکن دار صاحب اگر جو پیسے بڑے آن دے سن اگر بعد ہون چار مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے اور اب یہ بہوش ہے اب میں اللہ سے توبہ کر رہے چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے مجھے تو سمجھ نہیں تھی تو مجھے معافی لے دیں اور اس کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آرہے ہیں یہ کہاں سے آرہے ہیں میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سنجھایا میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے اس کے اندر جراسیم پڑ گئے ہیں جو بھی میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا ہوں اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ رپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے یہ رپورٹ میں تو اس کو ایچ آئی وی کی رپورٹ تھی کہ جی وہ تھے رپورٹ آنے ہیں میں انہوں کیا ہے کہ داکسر ہوں فوراں جا کے دیو تھے تسی وہ لپورٹی میں کہیں پوچھتی رہی تو انہوں نے کہا جی دوسری ہوتھو جا کے پوچھو میں دسیاں میرے خانون دیا میں انہوں دسیاں نے کہا دوسری اپنی نہیں کراؤ تو ڈاٹ سا ویدھے رات دی میرے کول ہے میں انہوں تلی بیماری ہوئے گی میں سورترمان سنلا میں نے کہا جی آپ بھی سنیں سات دن سنیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں ایک دن وہ اور زندہ رہا بندہ مر گیا آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح جب بھی وہ سورترمان لگتی تھی وہ ایسی ہوتا تھا جسے ابلتے تھے باہر کو ناک سے اس کے مطلب وہ ایک دو نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائیڈ پہ کر دیں میں نے بتایا نا کہ وہ سکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ سکر میں ہم سک کرتے تھے اس کو سارا وہ مشین میں جاتے تھے لمبی سنیاں اس کی ناک سے موں سے اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے بھی بھی تیار نہیں تھی نہیں جی یہ میں نکتہ دبانگی یہ وہ میں کہ نہیں اب اس کو یہ تو آپ نہیں لے کے جانا ہے ہم ہاؤسپیٹل سے ہمارا کیا کر سکتے ہیں اللہ جانے کی سال پرانی بار ہمارے ہاؤسپیٹل میں رہ کے گیا ہے پیشنی اول تو مسلمان نہ جادو کر سکتے ہیں اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا ایک چیز قرآن کو ہی لوگ میسیوز کرتے ہیں ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا اقسارہ بڑھاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر کرواتا ہے اگر دوسرے پر بھی کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا جب آپ جادو کے چکر میں پڑھیں گے یہ خود شرک ہے آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں معفوق الفطرت طریقے سے اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مسیوز کر کے خسارہ کر کے تو وہ مسلمان نہیں رہتا میں نے اس دن بھی بتایا تھا وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں میں نے اسے کلمہ شادت پڑھایا تھا اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا یہاں وہ آئی تو اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا وہ مسلمان رہی نہیں گئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا ٹھیک ٹھیک پرابلوم ہے اس سے دوبارہ سے بابوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں زندگی میں اگر ایسی کبھی گلتی کر دی ہے وہ اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دوسرا اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پر جادو ہے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فٹا فٹا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا انہوں نے کیا طریقہ بتایا ایک بار سورہ فلق ایک بار سورہ ناس یا آپ تین بار سورہ فلق تین بار سورہ ناس پڑھ لیں جادو ختم ہو گیا عوض باللہ منشہ طول الرجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے میں نے سورہ مومنیون کی ایٹی نائن آیت بائر بائر ریفرنس دیا ہے میں کسی بیعث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو سورہ مومنیون میں ایٹی فور سے ایٹی نائن تک ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے یہ سارا کچھ کس نے بنایا یہ فوراں کہیں گے اللہ نے ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا کہیں گے اللہ میں پھر ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پہ کہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے نائنٹی نائن پرشنڈ لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے ہماری ہماری آپس کی نفرت حسد کینے بغض لالچ حوث یہ جو ہماری سوچ کی لہنے ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرتی ہے یہ نظر لگ جاتی ہے ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے پیار سے ہی دیکھ لیں اس کو زیادہ انرجی چلے گئی بیچ میں ما شاء اللہ نہیں کہا فوکس اللہ سے ہٹا بچے پہ گیا آپ کا اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ما شاء اللہ میرا بیٹا کتنا پیارا دو پھر نظر نہیں لگتی ہے یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں کہ اس فوکس آپ کا اللہ رہے نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے زیادہ چلتے ہیں آپ اللہ ہیں نعوذ بللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے فسا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پر حد نہیں لگتی لیکن جب ہوش آگئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا آپ ناسمجی میں بھی کر رہے ہو بچہ ناسمجی میں بھی اٹی سی دی ارتے کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے اس نے بھی اسے سکانت ہوتا ہے اس سے ثابت تو کرائے گا پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے آیت القرصی کا مطلب ہے قرصی کی نشانی قرصی کا اشارہ ٹھیک جب آپ خوف کی آلت میں ہیں تو وہ پڑھ لیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت القرصی کے لفظ یا آیت القرصی وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے عربز کو تو پتا چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانے بیان ہو رہی ہیں تو کرسی کی بات تو ہو رہی ہے کہ کرسی سمینوں آسمان پر ہر طرف وہ ہے تو اصل میں تو کرسی والے کی بات ہو رہی ہے تو جو کچھ کر رہے ہیں کرسی والے نے کرنا ہے تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا ٹھیک ہے تو آپ کرسی کی پورا شروع ہو گئے تب بھی فس گئے آپ